مختلف موضوعات پر پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ نے بات کی ہے بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جو کہ آپ کے لیے دلچسپی کا مہور ہوں گے جس پر آپ گفتگو کرنا چاہیں گے لیکن میں کچھ اگر آپ کے ساتھ ان کی مختلف باتیں شیئر کرلوں پھر اس کے بعد آپ کی رائے لیلوں تو زیادہ مناسب ہوگا پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ احسان مانی کے حوالے سے اگر ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہیں کہ انہوں نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہے اور احسان مانی نے انتظام تبدیلیوں پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور پی سی بی کا حارون رشید اور آغازائد کے عوضوں میں توسیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈائریکٹر ڈومیسٹک حارون رشید کے عوضے کی میاد اکتیس مائی کو ختم ہو رہی ہے چیف کیوئیٹر آغازائد کے عوضے کی مدد تیس اپریل کو ختم ہوگی اور ان کے جو کانٹریکٹ ہیں وہ ختم ہونے پر حارون رشید اور آغازائد پاکستان کرکٹ بورٹ سے الہدہ ہو جائیں گے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ڈائریکٹر مدست نظر کا کانٹریکٹ بھی اکتیس مائی کو ختم ہونے جا رہا ہے فیلیس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سیکندر بکس آپ آپ کے دوست ہیں آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے جو میرا دور تھا وہ اب پورا ختم ہو گیا یعنی کہ کرکٹ بورٹ میں اب ہمارے دور کے کسی پلیئر کی ضرورت نہیں ہے حارون رشید اور مدست میرے ساتھ میرے بینک میں تھے ہم لوگوں نے بہت لمبا حرصہ ایک ساتھ کرکٹ کھیلی ہے ایک ہی بینک کے لیے آغازائد جو تھے وہ دوسرے بینک میں تھے تو ہمارا یہ جو پیرٹ ہے جو میرے دور کا جو ہم فرس کلاس کرکٹ کھیلی ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے کرکٹ بورٹ سے سب کو فارغ کر دیا ہے سوائے زاکر خان کے جو زاکر خان بھی ہمارے ہی دور کے تھے ہمارے ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے وہ رہ گئے ہیں نہیں جب تک پرائیم نیسٹر ہیں وہ کہیں نہیں جاتے لیکن اترا تو یہ ہیں کہ ان کو بھی تبدیل کرنے کے حوالے سے کوشش ہی کی جارہی ہیں کوشش کون کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا دیفنیٹلی مانی صاحب ہوں گے یا پھر وسیم خان ہوں گے اور کون ہوں گے وہ چاہ رہے ہیں کہ نئے لوگ آئے نا نئے لوگ پاکستان سے آئے ہاں ہاں میں بھی ایک بات بولوں آپ کو سکندر بکت صاحب کمال ہے آپ تمام کرکڈرس کے اوپر بھی ویسے آپ لوگ ساری چیزوں پر بات کرتے ہیں اب آپ میری طرف مت دیکھئے گا کہ ویسے تو ہر چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے جی دیپارٹمنٹ کرکٹ ختم ہو گئی جناب کرکڈرس کو لالے پڑ گئے چولے بجھ گئے یہ جو ہمارے کرکڈرس ہیں آپ کی بھی بات کروں گا آپ نے اس حوالے سے ضرور بات کی ہے لیکن سب سے میرا بڑا سوال یہ ہے کہ بھائی پاکستان میں کیا کرکڈرس نہیں ہے پاکستان میں تو بڑے بڑے کرکڈرس ہیں کہ ہم نے وسیم خان جو کہ اپنے ملک کے لیے بھی نہیں کھیلے انٹرناشنل کرکٹ بھی نہیں کھیلے ڈومیسٹک کرکٹ کیلے اور ان سے کئی اچھے ڈومیسٹک کرکڈر پاکستان میں موجود ہیں اور وہ آ کر پاکستان کرکٹ بورٹ کو چلا رہے ہیں اور وکول آپ کے وہ کہتے ہیں جی میں کرکڈرس سے بات نہیں کروں گا وہ ہم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں مگر یہ کہ جو یہ جو میرے پاس ڈسکرپشنز ہیں جو جوب کے انہوں نے نکالی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پاکستانی اس میں فٹن ہو سکتا ہے جو کرکٹر بھی ہو اور وہ ساری کے کالیٹیز رکھتا ہو نہ یوسف ہیں نہ یونس خان بھی اس میں نہیں آتے تو بنایا اس لیے نا یہ مقال سے ابھی میں کسی دو ایک لوگوں سے فون پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بتایا تو میں نے کہا آپ ضرور پتہ لگائیں کہ کس کو پہلے ہی سیلیکٹ کر لیا گیا یہ تو اس کرکٹ بورٹ کا خاصہ ہے اس کرکٹ بورٹ کا پہلے وہ بندہ آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں پھر اس کے حساب سے ایڈ چھاپتے ہیں اور خاصہ ہمارے میڈیا کا بھی ہے وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں یہ بندہ آ رہا ہے دیکھیں ہمارے پولیٹکس میں بھی مجھے نہیں کرنی چاہیے بات میں تو پولیٹکس میں تھوڑی بہت اس لیے بات کر لیتا ہوں اس پروگرام میں بیٹھ کے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہمارے کلیگ ہیں ہمارے دوسرے ہیں ہمارے کلیگ ہیں رہے ہیں ہم ساتھ کھیلے ہیں کرکٹ جانتے ہیں تو کرکٹ کی جب بات ہوتی ہے تو میں ان کا ریفرنس اس لیے دیتا ہوں اگر ان کی جگہ کوئی اور پرائم منسٹر ہوتا تو میں کبھی نہیں دیتا اس لیے نہیں دیتا کہ وہ ان کا کرکٹ سے تعلق نہیں اگر میان صاحب ہوتے یا زرداری صاحب ہوتے یا دوسرے کوئی صاحب ہوتے میں کبھی نہیں دیتا اس لئے کہ ان کا کرکٹ سے تعلق نہیں مگر اس لئے کہ جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اپنا بندہ جو ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلا ہمارا کپتان رہا وہ جب پرائم منسٹر ہے تو ہم ضرور میں اس کا ذکر کریں لوگ مجھ سے کہتا ہے آپ کیوں کرتے ہیں میں کہہ میں اس لئے کرتا ہوں کہ وہ ہمارا کولیگ ہے ہمارا کرکٹر ہے تو we have a little bit of right کہ ہم ان پر بات کریں دوسرا کوئی ہوتا کوئی پولیٹیشن ہوتا کوئی بڑا پرانا جو اس نے کرکٹ کبھی نہیں کھیلی تو میں کبھی ان پر کمنٹ نہیں دیتا تو کیا بات ہو رہی تھی بات یہ ہو رہی تھی میں آپ سے ایڈ کر دیتا ہوں اس میں آپ تو بات کر رہے تھے کہ یہ جو کولیفیکیشن رکھی گئی ہے کیا اس کولیفیکیشن پر ہمارے کرکٹر پورے ہوترتے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کو نہیں لگتا بکول چائر دل کے فپول جل اٹھے سینے کے داخل سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراخ سے آپ کو نہیں لگتا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب خود ایک کرکٹر ہیں اور اس وقت ہمارے ملک میں ایک کرکٹر اسٹرگل کریں میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کھا کے تیر کمیگاہ کی طرف دیکھا تو اپنے ہی کپتان سے ملاقات ہو گئی وہ کسی نے لڑکوں کی جاپس کے لیے دیا اس وقت جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں کیا کبھی کسی نے کرکٹر کی طرف دیکھا میں لہور کلندر کا کل پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ they are trying to do that ہمارے بہت سے سکوررز ہیں ہمارے پاس بہت سے امپائرز ہیں کرکٹ بلکل بند ہے رمضان میں بھی کرکٹ نہیں ہوگی ان کا کیا ہوگا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ پرائم منسٹر کو میں بولوں گا یہ بات کہ آپ نے سوچا کہ ان لڑکوں کی جن کی نوکریاں نکل گئی ہیں وہ کیسے سروائیف کر رہے ہوں گے آپ ان لوگوں کو تو دے رہے ہیں پانی کی جن کے پاس ڈیلی ویجز والے ہیں یہ لڑکی بھی تو میچز کھیل کے ہی سروائیف کرتے تھے ان کے میچز نہیں ہو رہے تو وہ کیا کریں گے آپ کو ایک بجٹ ان کے لیے بھی رکھنا چاہئے کرکٹ بورٹ کو کہنا چاہئے کہ ان بچوں کو بھی آپ دیں کم سے کم اگر آج ان کی نوکریاں نہیں چھینی جاتی ہیں اس حکومت میں اس نئے پاکستان میں اگر ان کی نوکریاں چھین لی گئی ہیں نہیں چھینی جاتی ہیں تو وہ کم سے کم ان کے چولے تو جل رہے ہوتے آج وہ لڑکے ہمیں فون کر کے روتے ہیں کہ سکندر بھائی ہم کہاں جائیں ہمائے پاس تو بیس ہزار کی نوکریاں میرا تو آپ سے ایک بہت موضبانہ اور دل پر پتھر رکھ کر یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو پاکستان سے کھیلا ہے چاہے ایک ون ڈے چاہے ایک ٹی ٹوئنٹی چاہے ایک ٹیسٹ فرس کلاس کرکٹ بھی کھیلا ہے جس کو تھوڑے بہت لوگ جانتے ہیں کیا وہ راشن کے لیے لائنوں میں لگے گا کبھی بھی نہیں کھڑے گا دیکھیں وہ وائٹ کالر دائیں بھائیں سے کرزہ لے رہا ہوگا اس کا گھر ہوگا ہو سکتا ہے ماں باپ سے کئی لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے بھڑے بھائی سے بہنوں سے پیسے لے کے ایک زمانے میں جس زمانے میں میں پاس نہیں تھے پیسے میں گھر بنایا تھا اپنے بہن سے میں نے پیسے لے کے کمپلیٹ کرا لیا تھا بعد میں میں نے ان کو دے دیئے پیسے مگر اس طرح یو آر لکھی کہ آپ کو آپ کے دوستوں نے آپ کے احباب نے آپ کی بہنوں نے کردہ دے دیا کچھ لوگوں کے بعد یہ سہولت بھی نہیں ہے بلکل آپ صحیح کر اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر آدھا کرتا ہوں میرے کچھ ایسے دوست تھے جنہوں نے میرے گھر میں میں نام نہیں لوں گا ان کا بہت وہ اچھے مشہور ہیں پاک کراچی کی حلقے میں میرے بہت اچھے دوست تھے ہیں ہمارے ساتھ سنگم سپورٹس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ انہوں نے مجھے پیسے لاکی دے کہ تم بنا لو ختم کرو اس کو بتائیں کہ آپ سے کتنے فرس کلاس کرکٹر نے یا کتنے کرکٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے رابطہ کیا سکندر بھائی تھوڑا سا ہمارا مشکل ٹائم میں تھوڑا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے نہیں مجھے کسی نے ابھی تک کسی بچے نے یہ آ کے فون نہیں کہا کہ میں اس کے حالات میں ہوں اس لئے کہ میرے دور کے جتنے بھی ہیں ہو سکتا ہے جو بیس سال گزر گئے ہیں وہ بچے جو بالکل بیس سال کے بعد آئے ہیں میرے وہ تھوڑا سا تکلف تھوڑا سا لحاظ کر رہے ہوں گے مجھے فون نہیں کیا ان سے میرے اتنے کلوز ڈیلیشن نہیں ہے مگر میں نے سوئی سردن گیس کے جیسے ٹیم بنائی تھی اس زمانے میں جن بچوں کو رکھا تھا اپنی ٹیم میں وہ لڑکی ہے میں جب پچھلی دن وہ کسی کام سے گیا ہوا تھا تو وہ رو رہے تھے لٹرلی اتنے آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہمارے میں تو اب 31 سال کا ہو گیا ہوں اب میں کہاں جاؤں گا